پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یہ سورت النور کی آخری آیت ہے یہ سورت الحمدللہ آج ہماری مکمل ہو جائے گی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ رب العالمین ہی کا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس روش پر تم چل رہے ہونا وہ اسے بخوبی جانتا ہے اور جس دن یہ سب اللہ کی طرف لوٹائیں جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال سے اللہ تعالی باخبر کر دے گا اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے یعنی دیکھئے اللہ رب العالمین ہی کا ہے جو کچھ بھی زمین میں آسمان میں ہے چاہے خلق کے اعتبار سے ہو چاہے بادشاہت ملک کے اعتبار سے ہو چاہے کسی ماہ تحتی کے اعتبار سے ہو ہر اعتبار سے ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہیں وہ جس طرح سے چاہے تصرف کریں وہ جب چاہے جو معاملہ کرنا چاہے وہ کریں کیونکہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں وہ جس چیز کا حکم دے وہ چیز ہو جاتی ہے یہاں پر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی میرے اور آپ کے اعمال سے بے خبر ہے اللہ کو نہیں معلوم ہم کیا کر رہے بلکہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے جس روش پر آپ ہے جس راستے پر آپ چل رہے ہو اس کو اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے راستے پر چل رہے ہو یا اس کے مخالف راستے پر چل رہے ہو لہذا ہر انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی اس کے تمام ظاہر و باطن کو جانتا ہے اور قیامت کے دن سب کو اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے اس دن وہ انہیں ان کے تمام اقوال و اعمال کی خبر دے گا دنیا میں ایک ایک عمل جو وہ کرتا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے اللہ نے کہا نا جب نیک عمل اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا تو لوگ کہیں گے مالی حدل کتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرتن اللہ صاحب اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان کے نام اعمال کے رجسٹروں کو دفتروں کو کھول کر کے رکھ دے گا تو لوگ کہیں گے مالی حدل کتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرتن اللہ صاحب کہ اللہ رب العالمین یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھپایا اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی نہیں چھپایا سب کھول کر کے رکھ دیا لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر عمل کرتے وقت یہ جانے یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی مشروب کا کھڑے ہو کر کے پینا عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پانی ہی بیٹھ کر کے پینا چاہیے باقی کوئی بھی چیز آپ کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں یاد رکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی ہے کہ چاہے پانی ہو یا کوئی بھی مشروب ہو انسان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کے پیے حدیث دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زجرہ عن شرب قائم حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈاٹا اس بات پر کہ پانی یا کوئی اور چیز کو کھڑا ہو کر کے پیا جائے لہذا کھڑے ہو کر کے پینا نہیں چاہیے کوئی بھی چیز ہو عام طور سے دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پینا اور ایک یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا ہمارے یہ لوگ دیکھیں گے جگہ جگہ ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں وہاں کھانا بھی کھڑے ہو کر کے آپ کو پینا بھی کھڑے ہو کر کے جبکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ یہ دونوں کام بیٹھ کر کے کرنا چاہیے حضرت قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے آدمی کو منع کیا ہے تو حضرت قطادہ کہتے ہیں فَقُلْنَا ہم نے پوچھا کھانے کے تعلق سے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَقَالَ ذَاكَ أَشْرٌ أَوْ أَخْبَث کہتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ یہ تو اور بھی زیادہ برا اور اور بھی زیادہ بتر ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے کھائے لہذا کھڑے ہو کر کے کھانا کھڑے ہو کر کے پینا یہ شریعت میں منع ہیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا حضرت ابو حریف و Raspberry رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کر کے کوئی بھی چیز نہ پیئے پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ کھڑے ہو کر کے نہ پیئے اور جو بھول کر کے کھڑے ہو کر کے پی لے اسے چاہیے کہ وہ قائے کریں وہ الٹی کر کے واپس اس کو نکال دے لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یاد رکھو کہ شریعت نے مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم جو بھی کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں سنت یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کے کھائیں بیٹھ کر کے پیئیں یہی صحیح طریقہ ہے ہمیں اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے اور یاد رکھئے بیٹھ کر کے پینا صرف پانی کیلئے نہیں ہے بلکہ کوئی بھی مشروب ہو انسان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ ہی کر کے پی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور میں اور آپ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں